ہاں بھائی سبھی لوگوں کو نمشکار اور ایک بار فرصہ سواگت آپ سبھی لوگوں کا سسی والا پر آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایک نیوز جو بہت دن سے چرچہ میں چل رہی ہے حالانکہ اس خبر کی میں بات کروں تو 2019 سے تمام دنوں سے ہر سال یہ خبر کبھی نہ کبھی آتی رہتی ہے وہ جو خبر ہے وہ ہے گھوست سٹیز کی چائنہ میں لگتار گھوست سٹیز بڑھتی جاری ہیں جنہیں ہم گھوست ٹاؤنز بھی کہتے ہیں یا بھوتیا سہر بھی کہتے ہیں آخر چین کیوں بنا رہا ہے بھوتیا سہر اور یہ ہوتے کیا ہیں what are ghost cities یہ بھوتیا سہر ہوتے کیا ہیں کن کو کہتے ہیں اور چائنہ کیوں بنا رہا ہے چائنہ کے اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے اور کس طریقے سے چائنیز اکناومی کو یہ انفلوینس کرتے ہیں کیا اکناومی سے کوئی ریلیشن بھی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بنے رہیے گا پورے ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سر نیوز کیا تھی تو نیوز بہت سارے نیوز پیپرز میں یہ آرٹیکل آیا نیوز چینلز پر آرٹیکل آیا نیوز ویب سائٹس پر یہ آرٹیکل آیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ایکسپریس کہتا ہے انسائیڈ چائنہ سٹیریفائنگ گھو سٹیٹیز ویر ملیونس آف ہومس آر ابنڈنڈ مطلب اتنے سارے گھر ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں ایسی تمام خبریں یہاں پر دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں ایسے میں سوال یہ بن جاتا ہے کہ سر گھو سٹیز کیا ہوتی ہے دیکھو گھو سٹیز کی میں آپ کو ایک سیمپل سی چیز بتاتا ہوں گھو سٹیز ایسے سہر ہوتے ہیں یا ایسے کشبے ہوتے ہیں جنہاں بہت ہی اچھی طریقے سے وکشت کیا گیا بہت ہی ساری ویوستائیں ہیں گگن چمبی امارتیں ہیں روڈز ہیں کنیکٹنگ روڈز ہیں پارکس ہیں لیکس ہیں سب کچھ بنایا گیا لیکن کسی کارن وس وہاں پر آبادی نہیں ہے ایسے میں وہ خالی پڑے سنسان سہروں کو گھو سٹی کہا جاتا ہے اور وہی ہم نے کہا کہ گھو سٹیز خالی پڑوس یا کبھی کبھی پورے سہر خالی ہوتے ہیں جو بنائے گئے تھے لیکن کبھی آباد نہیں ہوئے اگر ان گھو سٹیز کی میں بات کروں تو گھو سٹیز ایسا نہیں ہے کہ سر یہ بلکل ریپیر نہیں ہو رہا ٹوٹی فوٹی امارتیں یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے آپ کو میں آگے دکھانے والا ہوں ایسے سٹیز جو بہت ہی مطلب ہائی لائن والی سٹیز ہیں بہت ساری اچھے چھے ویوستاؤں سے بنی ہوئے ہیں امارتیں بہت ہی اچھی ہیں بنیادی ڈھاچہ بہت اچھا ہے سڑکیں بہت ہی اچھی ہیں اور بہت سارے وشال شیطر بڑے بڑے کئی سال کئی سارے ایکڑ کے اندر یہ پھیلی ہوئی سٹیز ہیں لیکن ان میں رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر میں بات کروں گھوست ٹاؤن سبد کی گھوست ٹاؤن سب سے پہلے کب اپیوگ میں آیا تو یہ سب سے پہلی بار کانگ باسی جلا جو کانگ باسی ڈسٹک کانگ باسی جلا اس کانگ باسی جلے کا دس ماف کجیگا واپس کرتے ہیں انک اس کانگ باسی ڈسٹک کے اندر اس کا جب اس کا فوٹوگرافر اس کے میں فوٹوگرافر پہنچے اس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ کتنا بڑی فیوچوریسٹک ڈیزائن ہے یہاں پر کتنی اچھے اچھے انفرسکچر ڈولپ کری ہیں چائنا نے تو ان فوٹوگرافر کی نظر پڑتی ہے کہ اس جلے میں بہت سارے کم لوگ رہ رہے ہیں یہ لگ بگ ایک ملین سے ادھک لوگوں کے لیے بنایا گیا سہر تھا جہاں دس لاکھ سے زیادہ لوگ رہ سکتے تھے ان کے لیے بنایا گیا سہر تھا لیکن اس میں رہنے والے لوگ کیول اور کیول بیس ہجار لوگ تھے تو دو ہجار نو میں یہ پہلی بار چرچہ میں آتا ہے کہ یہ ایسا کیا ہو رہا ہے تو یہ ہوتی ہیں گھو سٹیز اب سر گھو سٹیز کا ایمپیکٹ کیا ہے اس کا ریلیونس کیا ہے اس کو ہم کس طریقے سے سمجھے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ون فیفت آب دی ہومس ان چائنا چین میں جو کل کل جتنے گھر ہیں ان کا ایک بٹا پانچ گھر خالی ہے لگ بگ ٹونٹی پرسنٹ ہومس جو ہیں وہ بلکل خالی ہیں اٹلیس سکسٹی فائی ملین یونٹس مطلب ملین یونٹس یہاں پر گھروں کی خالی پڑی ہیں لگ بگ ایک بٹا پانچ چائنا کھالی پڑا ہوا ہے ایسا نہیں ہے یہ وکشت نہیں ہے یہاں بہت ہی اچھے اچھے ویوستہ ہیں میں نے ابھی فوٹو بھی آپ کو دکھانی ہے اور اس یادی میں اس آکڑے کو کمپیریزن کرو the amount of empty real state is enough to house the population of فرانس مطلب فرانس کی پوری کی پوری جنسن کیا اس میں جا کر آرام سے رہ سکتی ہے اتنے گھر کھالی پڑے ہوئے ہیں چائنا کے اندر the ghost cities are testament to china's reliance on real states the driver of economic growth اور یہ ghost cities جو بیسیکلی جو ہمیں show کر رہے ہیں جو ہم آپ کو آگے دکھانے والے بھی ہیں ایک بار ایک بار نظر ڈالتے ہیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ghost cities ایسے بڑے بڑے آپ کو towns دیکھنے کبھلیں گے کتنی بہترین بہترین عمارتیں ہیں لیکن یہ سمپتیاں کھالی پڑی ہیں بہت سارے towns ان میں سے کچھ ایکزامپل سم بات کریں تو ڈالتیاں 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 بینہای ایسے بہت سارے towns یہاں پر کھالی پڑے ہوئے ہیں جو کئی کلومیٹرز میں فیلے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ان میں رہنے والا کوئی بھی نہیں جیسے آپ کو تھیمز ٹاؤن کے یہ دیکھو بلکل کتی پیاری سٹی ہے بہت ہی اچھے سڑک ہے بہت ہی اچھے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن رہنے والے لوگ بہت کم ہیں یہاں بہترین بہترین پارک بھی بنے ہوئے ہیں لیکس بنے ہوئے ہیں روڈز ہے انفرسکچر کے لیے یہاں میٹرو کنیکٹنگ میٹرو ساری چیزیں ہیں لیکن آپ کو جن سنگیا کے نام پر تھیمز ٹاؤن میں کچھ بھی نہیں دیکھنے کو مل رہا آگے آتا ہے تیان جونگ تیان جونگ کی ادھی میں بات کروں تو دیکھیں کتنے سکائی سکریپس بڑی بڑی امارتیں ہیں لیکن بلکل خالی پڑا ہوا سہر ہے بن ہائی یہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا سر ہونگ کونگ جیسا سہر ہے کیسا سہر ہے اب سوچئے بلکل نیا سہر جو اتنا سندر بنا ہوا ہے اتنی ساری انفرسکچر جس میں ڈبلپ ہو رکھی ہے لیکن خالی پڑا ہو انہی کو کہتے ہیں گھو سٹیز اب سوال ہی آ جاتا ہے گھو سٹیز بنائیں ہاں کیوں چائنا نے اصل میں میں چائنیز آپ کو بتاتا ہوں چائنیز مائنڈ سیٹ کی آپ کو بات بتاتا ہوں امریکہ یا باقی یوروپ کی کنٹریز میں جب بھی کوئی نویش کرتا ہے تو وہ ادکتر جو بیکٹی ہیں شیئر باجار میں سٹاک مارکٹ میں نویش کرتے ہیں اس سے پیسہ بڑھاتے ہیں چونکہ چائنہ میں پوپولیشن لگاتار انکریز ہوتی جاتی ہے تو ایسے چائنہ کے اندر ایک تینڈنسی ہے اور یہ تینڈنسی سروادک دیکھی جاتی ہے چائنیز میں چائنیز پیپلز میں چائنیز لوگوں میں کی جیسے ہی ان کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے جب بھی وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ریل سٹیٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں وہ ایک مکان خرید لیتے ہیں آنے والی پستوں کے پاس تو آپ کو دیکھنا کو ملے گا کہ وہاں پر ایک ایک وقتی کے پاس تین تین چار چار پانچ پانچ گھر ہے کچھ کارن یہ بھی ہے کہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کے پرپت سے یہ گھر خریدے تھے چونکہ وہاں لوگوں لوگ ریل سٹیٹ میں بہت انویسٹ کرتے ہیں ایسے میں وہاں ریل سٹیٹ کی پرائیسز بہت زیادہ انکریز ہوتی ہیں تو ریل سٹیٹ میں جب انٹرس جو پرافٹ ہے وہ کئی گناہ زیادہ ملتا ہے شیئر مارکٹ سے تو ایسے میں لوگ بہت سارے لوگ چائنیز وہاں پر جو اسٹورین چاہے یا چائنیز فلوسوفر سے چائنیز تینکر سے جب ان سے بات ہوتی ہے تو کئی خبروں میں یہ بھی دیکھنے کو ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے انویسٹمنٹ کری ہوئے لوگوں نے اب وہ صرف نہیں ہو رہے کیونکہ ایک آدمی کے پاس پہلے سے گھر ہے اور یہ کھالی پڑے ہیں تو ایک کارن یہ رہا دوسرا کارن یہ رہا کہ شروعاتی دور میں یہ بنایا گیا تھا کہ چائنہ کی جو زیادہ تر پوپولیشن ہے وہ شہروں پر نربھر کرتی ہے اور شہر زیادہ تر وہاں پر تٹیے علاقوں میں ملتے ہیں تو ایسے میں ان کو روکنے کے لیے گاؤں چنے گئے کچھ قسمیں چنے گئے جہاں بہترین سے بہترین انہیں انفرسکچر سے کرا گیا ان میں بہت ہی اچھا انفرسکچر ڈالا گیا لیکن لوگ وہاں پر موو نہیں کر رہے ایک دوسرا کارن اور بتاتا ہوں یہ چائنہ کی تینڈنسی بھی ہے اپنی اکنومی کو کئی گناہ بڑھا کر دکھانے کی تو اس میں تینڈنسی میں یہ ہو جاتا ہے کہ چائنہ ایسے میں چائنہ کے سب سے بڑے جو مین بات ہے کہ ان کے پاس لیبر سپلائی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ جنسان کیا ہے تو لیبر ان کی بہت زیادہ ہے اسے کہاں انگیج کریں تو چائنہ ایسے سپریفیشل چیزیں بناتا ہے ایسے سٹیز بناتا ہے جہاں بہت ساری لیبر کھپ جاتی ہے دوسرا کارن کی انفرسکچر وائز یادی آپ انتراشت اس طر پر دیکھو گے تو چائنہ کئی گناہ بڑھا دکھتا ہے تیسری چیز چائنہ کے اندر یہ چیز دیکھ کے بہت سارے انویسمنٹ آتے ہیں اور چوتھی اور فائنل چیز چائنہ کے لوگوں کی ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرنے کی تینڈنسی اس کے کارن سے ایسے بہت سارے سہر چائنہ میں پنپ رہے ہیں جو بہت نئے ہیں لیکن کھالی پڑے ہوئے ہیں یہی ہوتا ہے گھو سٹیز اس سے چائنہ کی اکنومی کو کیا فرق پڑا تو اس سے چائنیز اکنومی میں جب انفرسکچر اتنا ڈبلپ ہوتا ہے جب اتنی لیبر سپلائی کو جو آپ کنجوم کر رہے ہو لیبر اتنی کنجوم ہو رہی ہے تو اکنومی آپ کو ایک سپرفیشل طریقے سے گروہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اصل میں نہیں ہوتی اس کارن سے ہی چائنہ کی چائنہ میں جو سرکار ہے اس پر بھی سوال اٹھائے گے آپ کو ایک اور کارن بتاتا ہوں چائنہ میں جو جمین کا سوامیت ہوتا ہے وہ سرکار کے پاس ہوتا ہے جب یہ ٹاؤن سوکسٹ کرے جاتے ہیں تو ان سے لیز پر لیے جاتے ہیں یہ جمین جب لیز پر لی جاتی ہے تو سرکار کے پاس پیسہ بڑھتا ہے سرکار کی آمد بڑھتی ہے اور ایسے میں اکنومی سپرفیشل طریقے سے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو یہ ہیں گھو سٹیز جاتے جاتے آپ کو ایک بہت انٹرسنگ فیکٹ بتا کے جاتا ہوں ہر سال چائنہ تقریباً پندرہ ملین نئے گھر بناتا ہے جو کی جو کی امریکہ یوروپ کو یدی میں کمبائن کر دوں یو ایس اور یوروپ کو میں کمبائن کر دوں تو اس سے پانچ گناہ ہے مطلب پورا یوروپ اور امریکہ ایک سال میں لگ بگ لگ بگ تین ملین گھر بناتے ہیں نئے جبکہ چائنہ جیسا دیش چائنہ بناتا ہے پندرہ ملین نئے گھر اور اسی کارن سے چونکہ وہاں پر جن سگیا نہیں پہنچ پاری بہت ساری اور بھی کمیاں ہیں اسی کارن سے یہ سہر خالی رہ جاتے ہیں اور یہی بن جاتی ہیں ہماری گھوست سٹیز چلے تو اسی اس سیشن کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ کے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ سیشن آپ کو اور کسی بات پر کوئی بات کرنی ہو تو آپ ضرور ہمیں لکھ بھیجیے گا ہم آپ کو ضرور ریپلائی کریں گے ملتے ہیں آپ کو کسی اگلے سیشن میں اگلے کسی اور چیز کے ساتھ اگلی کسی انفورمیشن کے ساتھ تب تک دھیان رکھے خیال رکھے stay motivated and stay hydrated thank you so much جے ہن جے بھارت thank you